اسلام علیکم میرے ہاتھ میں سورٹ ہواوے کا میٹ ٹین لائٹ ہے آج میں آپ کو اس کے کچھ امپورٹن فیچرز کچھ ایڈن فیچرز بتاؤں گا جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گے تو چلتے ہیں پہلے فیچر کی طرح سب سے پہلے میں آپ کو اس میں یہ دکھا دوں کہ یہ دیکھیں اس کی جو ہم گیلری بغیرہ کو لوگ کر دیتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کوئی اور ہمارا کوئی گیلری بغیرہ اس کو ایکسس نہ کر سکے ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں پہ گیلری کو لاک دیا اکینکان کروی میں صرف ایک اپنے آپ کو وکردیا یہاں پہ ایکسس کے لیے سپرلے میں میں settings میں جانا ہے settings میں آپ کے پاس یہاں پہ آئیند میں option آئے گی advanced settings میں یہاں پہ آپ کے پاس option آئے گی users آپ میں آپ جانے ہیں users میں آپ جائیں گے تو by default آپ کے پاس ایک ڈیوزر دید ہوگا جو تاوپ کے بنا ہوئے جو کے نام سے یعنی blue color میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیا user یہاں پہ create کر سکتے ہیں میں نے ایک نیا user create کیا ہوئے اگر میں مزید user create کرنا چاہوں تو میں یہاں پہ نام دے کے مزید user create کر سکتا ہوں تو جب ہم نیا یوزر کریٹ کریں گے فر اگرمپل میں یہاں پہ ایک نیا یوزر کر دیتا ہوں میں نے ایک نیا یوزر کریٹ کیا تو یہ اب کریٹنگ پر لکھا رہا تھا اور سویچ ٹو نیو یوزر لکھا رہا ہے کیونکہ یہ اوپر تین یوزر کریٹ ہو گئے ہیں ٹھیک اور یہ نیچے سویچ لکھا رہا ہے میں فیلال کینسل کر رہا ہوں اس کو سویچ نہیں کر رہا سویچ کرنے پہ کیا ہوگا کہ نیو یوزر کے لیے ایک پورا سیٹ اپ چلے گا وہ سیٹ اپ جس طرح آپ موبائل ایک نیا لیتے ہیں آپ اسے فرسٹ ایم آن کرتے ہیں تو اس میں اپنا پلے سٹور کی آئیڈا سوری گوگل آئیڈی جی میل آئیڈی لگاتے ہیں پلے سٹور کے لیے اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے مختلف اس میں سیٹنگز کرنی ہوتی تو وہ ساری سیٹنگز جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس اوپشنز آئے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک یہ ایڈ پرائیوٹ سپیس ہے یہ اگر آپ سپیس کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایک پرائیوٹ سپیس کر دیتا ہے جس میں آپ اپنی مختلف اپلیکیشن انسٹال کر سکتے ہیں اپلیکیشن انسٹال کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں اور آپ نے کوئی اپنی گیم کھیلنی ہے مثال کا طور پر میں پولیٹ کھیل تھا تو اس کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے اکثر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میری بیٹی نے وہ گیم اٹھائی اور اس اس کو چلانا شروع کر دیا اس تمام کوئنز وغیرہ جو میں وہ زائے کر دیا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی گیم ہے وہ بچے نہ چلا سکیں تو آپ اس بیم کو اس پرائیوٹ سپیس میں انسٹال کریں تو جب آپ پرائیوٹ سپیس میں انسٹال کریں تو وہ آپ کی ادھر مین اکاؤنٹ میں شو نہیں ہوگا وہ صرف آپ پرائیوٹ سپیس میں جب پاسورٹ دیکھے جائیں گے تو وہ اس میں آئے گا ٹھیک ہے فیلال میں آپ کو جو یوزر پہ لے کے جاتا ہوں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ یوز نہیں کر سکتے یہ یوزر میں نے ایک کریٹ پر کیا ہوا پہلے سے اس کو میں نے ایکٹیویٹ پر کیا ہوا میں اس یوزر کو سوچ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اب میرے سے پوچھ رہا ہے سوچ یوزر اور اس سے نیچے پوچھ رہا ہے allow calls messages and sharing of communication history کہ یہ یوزر جو اس کو call کرنے کی message کرنے کی اور communication history share کرنے کی access دینا یا نہیں دینا تو میں اس کو uncheck رہنے دوں گا تاکہ جو دوسرا یوزر ہے وہ false وغیرہ نہ کر سکے ٹھیک تو میں اس کو بغیر یہ accessibility دی ہے میں یہاں پہ switch user پہ click کر دیتا ہوں ٹھیک اب یہ switching کے فاران لکھا رہا ہے یہ user switch ہو گیا ٹھیک ہے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ items وغیرہ اور تھے ابھی items وغیرہ بلکل change ہو گئے ہیں تو یہ ایک نیا user آ گیا ٹھیک اب اس کی ہم gallery میں جاتے ہیں gallery میں دیکھتے ہیں کہ gallery میں ہم جا سکتے ہیں یا نہیں پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ gallery میں ہم lock لگاؤں تو gallery میں نہیں جا سکتے تھے اس کی جب میں gallery میں گیا ہوں تو یہ میرے لئے gallery open ہو گئی ہے albums ہیں discover ہے albums پورٹلز یہ میں اس کی gallery چیک کر سکتا ہوں ڈائے کرتے ہیں اچھا ایک تو یہ users کا فیچر ہو گیا اب اگر آپ دوبارہ سے settings میں جائیں اور ایڈوانس settings میں جائیں اور یہاں سے میں دوبارہ users میں جاؤں تو یہاں پہ میرے پاس new user create کرنے کی option نہیں ہے میں نیا user create نہیں کر سکتا کیونکہ جو main user ہے صرف وہ ہی آپ کا نیا user create کر سکتا ہے جو آپ نے دوسرے user create کیا ہوں گے آپ نے اپنے کسی دوست کے لئے کی user create کیا وہ نیا user create نہیں کر سکتا ہے اس سے بھیک آ جاتے ہیں دوسرا اس میں جو میں آپ کو options بتانا چاہتا ہوں آپ نے آپ کو بتا ہوگا کہ made 10 light میں screen recording کا feature ہے باقی mobiles میں آپ کو screen recording کے لئے like application کرنے پڑتی ہے اس میں آپ کے پاس screen recording کا feature ہے screen recording کو activate کرنے کے دو طریقے ہیں ایک آپ نے یہ power button اور یہ volume up button power button volume up button ان کو اپنے ایک ساتھ press کرنا ہے لیکن میں ان کو ایک ساتھ press کرتا ہوں تو یہ recording screen recording شروع ہو رہی ہے یہ اوپر آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں screen recording start ہو چکی ہے میری جو موبائل کی screen ہے یہ record ہو رہی ہے stop کرنے کے لئے آپ stop کر دیں یہ آپ کی ویڈیو save ہو گئی ہوگی دوسرا اگر آپ نے طریقہ ہے آپ نے screen record کرنی ہے تو آپ نے نکل سے یہ جو آپ کی چیز ہے یہ چیز اس سے آپ نے اس پہ دو دفا دو انگلیوں سے دو نکل سے آپ نے اس پہ یہ آپ نے آپ کی screen recording شروع کر دے گا اس کو stop کریں تمہارا دیکھیں یہ آپ نے دو دفا دیس طرح یہ سے آپ کی screen recording شروع کر دے گا ٹھیک ہے پھر اس میں ہے کہ آپ نے screen shot لینا screen shot لینے کے لئے ایک تو ہے کہ آپ نے یہ power button اور volume down button تمام android موبائلز میں ہوتا ہے یہ power button volume down button پھر اس پہ دے گا ان کو اپنے ایک ساتھ پرس کرنا ہے میں یہ پرس کرتا ہوں اسے یہ screen shot بن گیا ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ایک نکل یہاں پہ دو دفا پرس کرنا ہے یہ screen shot بن گیا تو یہ دو طریقہ ہیں اس کے ایک power button اور volume down button power button volume down button کو ایک ساتھ پرس کرنا ہے دوسرا آپ نے یہ نکل بھی کرنا ہے اس سے بھی screen shot بن جائے گا اچھا پھر تیسرا آتا ہے اس میں کہ اگر میں کوئی web page کھول رہا ہوں جیسے میں نے یہ web site کھولی ٹھیک ہے اس web site پہ یہ ایک article ہے how to show animated gifs on always on display galaxy s9 s9 plus ٹھیک ہے اب میں یہ article پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن میرے net کی speed slow ہے یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نے article تو open کر لی ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں پورا article پڑھ سکوں میں اس کو save کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس پورے article کو بعد میں پڑھ سکوں تو اس کے لئے کیا ہے کہ میں ایک بڑا screen shot لکھتا ہوں long screen shot بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اچھا اس کا طریقہ کار کیا کہ آپ نے اسی طرح screen shot لینا آپ نقل سے کریں یا دوسری طرح سے screen shot لیں اس کے لئے آپ نے یہاں پہ scroll shot پرس کر دینا ہے اسے کیا ہوگا یہ آپ کا screen shot بن گا جہاں پہ آپ نے ختم کرنا وہاں پہ آپ touch کریں گے تو یہ ختم کر دے گا یہ پورا screen shot لے رہا ہے پوری screen کا یہ article ختم ہو گیا میں یہاں پہ اس پر پریس کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ ختم ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ پورا میرا ایک screen shot save ہو گیا پورا article save ہو گیا میں اس کو بعد میں کسی بھی time دوبارہ read کرنا چاہوں تو میں read کر سکتا ہوں اس کو gallery میں جا کے دیکھیں گیلری میں جا کے یہ ہمارا screen shot جو بھی سکتا ہے یہ ہم نے double press کریں گے یہ بلکل اسی طرح جس طرح آپ کی website open ہوتی ہے یہ آپ کا پورا page اس طرح save ہو چکا ہے یہ آپ اس کو کسی بھی وقت بعد میں offline پڑھ سکتے ہیں یہ پورا آپ کا website جو ہے save ہو چکتا ہے اس کو اپنے zoom کرنا آپ آپ zoom کر سکتے ہیں zoom out کرنا آپ جیسے بھی آپ اتنا بھی zoom کر کے پڑھنا چاہے وہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا ایک scroll shot ہو گیا اس کے بعد مزید اس میں ایک اچھا فیچر ہے کہ اگر آپ کوئی application use کر رہے ہیں جیسے میں یہ gallery use کر رہا ہوں اور gallery کے بعد میں بند کر کے اس میں آ جاتا ہوں google chrome میں آ جاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو میں application use کر رہا تھا میں وہ application دوبارہ open کروں میں یہاں سے recent app buttons کو دو دفعہ کلک کروں گا دو دفعہ کلک کرنے سے یہ sorry ایک دفعہ کلک ہوئے میں اس کو دو دفعہ کلک کروں گا تو یہ switch کر جائے گی اب یہ google chrome میں وہ website کھلی ہوئی ہے میں اس کو دوبارہ دو دفعہ پرس کروں گا تو یہ gallery open ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ دو دفعہ پرس کرتا ہوں دوبارہ سے google chrome پھر دو دفعہ پرس کرتا ہوں دوبارہ سے gallery تو یہ apps کے درمیان switch کرنے کے لئے ایک ہمارے پاس دوبارہ دفعہ کلک کروں گا اچھا تیسری اس میں ایک اگر آپ settings میں جائیں اس کی settings میں جا کے آپ کے پاس یہ ایک option ہے smart assistant smart assistant میں ایک آپ کے پاس پہلی option ہے floating dog اس کو اگر آپ یہاں سے activate کر دیں یہ آپ کے پاس menu screen کے اوپر شروع ہونا شروع ہو جائے گا اس میں یہ back button ہے home button ہے recent app button ہے lock ہے اور clear memory ہے اس کو میں on کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہ ایک میرے پاس یہاں پہ یہ ایک menu open ہو گیا ٹھیک ہے اس کو کسی بھی جگہ پہ place کر سکتا ہوں اس کو جب میں یہ ہر ٹائم میرے پاس رہے گا یہ chrome open کیا ہر ٹائم ہر ٹائم میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ کلک کر کے میں package جا سکتا ہوں ٹھیک میں اس کے علاوہ یہاں سے یہ article open کرتا ہوں یہاں پہ کلک کر کے میں اپن اپلکیشنز کلوز کر سکتا ہوں تمام اپلکیشنز کلوز کر دے گا جو background میں چل رہی ہے صرف جو application چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی باقی اپلکیشنز کلوز کر دے گا اسے کلوز کر دی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی اپلکیشن ہے اس کو اگر آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے smart assistance میں جائیں یہاں سے آپ ڈاک میں جائیں اور اسے یہاں سے off ٹھیک ہو گیا دوسرا اس میں ہے motion control motion control میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے آپ اس میں دیکھیں open handed user interface اس میں ایک ہے shifting keyboard ایک ہے multi screen view sorry mini screen view اس پر on یہ طریقہ کار ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا مدر جاتے ہیں جو ہمارے scroll bar اس پر فائدہ ہوگا کہ آپ ایک ہاتھ سے یہاں پر ایک ہاتھ سے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں یہ آپ کا موبائل پورا ایک ہاتھ پہ آگے یہ آپ کے back button ہے یہ reset apps button ہے اور یہ اب آپ کا موبائل پورا چھوٹی سکرین ہوگی گا ایسی کو اگر آپ واپس لے کے جائیں باہر کلک کر دیں بڑی ہو جائے گی سائیڈ پہ لے جائیں تو یہ دوسری سائی پہ ایک one hand پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ نے منی سکرین یہاں سے اپنے menu اس کے down کرنے دوسری سائیڈ پہ لے جائیں اچھا اس کو باہر کلک کریں دوبارہ یہ واپس آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے ہم سائیٹنس میں جاتے ہیں ہم سائیٹنس میں جائے سائیٹنس میں جائے سائیٹنس میں جائے دوبارہ سے ہم نے سمارٹ ایسسنس میں جانے سمارٹ ایسسنس میں سمارٹ ایسسنس میں one hander user interface میں ہم نے یہ دیکھ لیا ہے میرے سکرین ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ لیا ہے اس میں موشن کنٹرول موشن کنٹرول موشن کنٹرول میں کیا پہلا اوپشن فلپ کیا فلپ ٹو میوٹ آپ کو کال آ رہی ہے آپ کے ہاتھ میں مبائل ہے آپ اس طرح انسٹوپ کریں گے یہ میوٹ ہو جائے گا پیکپ پیکپ ٹو ریڈیوس رنگنگ وولیوم ٹو میک یو ڈیوائیس اس کے بعد ہے سمارٹ سکرین شورٹ سمارٹ سکرین شورٹ میں نے آپ کو دکھا دیا یہ آپ اپنے نکل سے لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک فیچر ہے اس کا ڈراؤ کا فیچر یہ آپ اپنے اسی نکل کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے اس کو اپنے اگر یہ ایکٹیویٹ نہیں ہے تو یہ کام نہیں کرے گا اگر یہ ایکٹیویٹ ہے تو یہ لیٹر سی آپ دیکھ لیں کیمرہ لیٹر ای سے کروں لیٹر ای سے میزک اور لیٹر ڈبلیو سے ویڈر ٹھیک ہے میں اس پہ اسالان زادہ لیں اسی طرف ہوں اس میں آپ چہتے ہیں میں اسaways پہ اپلا ہی ٹھیک ہے یہ دیکھ ہوں اسی طرفuitں韆گے یہ کرنا پڑے گا میں آپ نے gamma چھویٹ پیر کیمرہ کامرہ کن ہو گیا گیا تو یہ کمی ٹک ہوں میں تابعائی کریں تابعی ڈبلیوٹ پہ اپنڈ ہوں تابعید میں جا کے دوبارہ سا سمارٹ اسیسٹنس موشن کنکرول اور ڈراؤ میں جاتا ہوں مزید یہاں پہ اپشن ہے ایم کی اپشن ہے میوزک ڈبلیو سے ویدر اوپن ہوگا میں اس میں چینج بھی کر سکتا ہوں فار ایزمپل میں ایم پہ جاتا ہوں یہاں پہ جا کر میں میوزک کی جگہ یہاں پہ کوئی بھی میں اور اگر سیٹنگ کرنا چاہتا ہوں ایم کی جگہ میں یوٹیوب لگا دیتا ہوں اور جب میں ایم پریس کروں گا تو یہ یوٹیوب اوپن کرے گا ایم لکھا یہ اس میں یوٹیوب اوپن کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ سیٹنگز میں جائیں سیٹنگز میں سمارٹ اسیسٹنس میں موشن کنٹرول میں میں نے آپ کو یہ دکھا دیئے یہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہ تین آپ کے پاس فیچر ہیں اچھے فیچر ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے سپلٹ سکرین گیسٹر سکرین سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سکرین پر دو ڈیفرنٹ اپلکیشن کو یوز کرنا ہے اس طرح آپ یوز کریں گے آپ نے یہاں پہ گیلری اوپن کی ہوئی ہے اس میں یہ اگر آپ فنگر سے اس طرح نائن ڈراؤ کریں گے آپ نے یہاں پہ کریں گے آپ فنگر سے کریں گے آپ کے لائن ڈراؤ نہیں ہوگی یہ بھی آپ نے اسی طرح اینکل سے اس جگہ سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں کرتا ہوں اس نے اس کو سکلٹ سکرین گلا دیئے میں یہاں پہ یوٹیو اوپن کرتا ہوں یا یوٹیو اوپن کرتا ہوں میں اس کو تھوڑا سکرین کو بڑا بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اس کو نیچے بڑا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اگر سائٹنگس میں ہوں میں جاؤ کرتا ہوں اگر میں نے اپلکیشن کو کھول گیا میں نے یہاں پہ کروں کو کھول گیا میں نے یہاں پہ کروں کو کھول گیا اپر میری سائٹنگس چل گیا میں نے یہاں پہ اس کو چیک کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہم اپنا جو ہے سپلک سکرین کا فیچر کیوز کر سکتے ہیں اس کو میں اوپر لے کر جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں اوپر لے کر گیا ہوں تو یہ پوری یہ چیز آگئی ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جب ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم اپنا ہم نے یوزر چینج کیا تھا اگر ہم دوبارہ سے مین یوزر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم یہ یہاں سے سیمپل یوزر سلیکٹ کرتے ہیں پہلو یوزر کی طرف وہ واپس آسکتے ہیں اب پہلا آکان واپس آگئے ٹھیک ہو گیا اب یہ میں زین بخاری والے سے دوبارہ لابی ہوں اس کا ویو بلکل ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم اپنے ہواوے میک اٹھ لائٹ پہ ڈیفرنٹ فیچرز کا استعمال کر سکتے ہیں کیا بہت پہترین فون ہے اچھی ریم ہے اچھی ساتھ کچھ ہے سلم فون ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو بتائیے گا ضرور دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ بہترین 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 بہترین